اسلام علیکم پیارے ویورز میں ہوں نائلہ نائلہ سورٹ سیشن سے تو آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور ابلے ہوئے انڈے تو یہ بہت آسان ہی ایزی رسپی ہے تو سرسپی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو لازمی لپائیں تو ان کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کھلو آلو اور انڈے جو ہم نے اُبار لیے تھے پانچ انڈے ہیں ہمارے پاس جن کو ہم نے اُبال کے چلکا اتار لیا ہے اور آلو آلو کا بھی ہے یہ ٹوماٹر وغیرہ یہ سارے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری اکڑائی تو بسم اللہ الرحمنہ اس میں ہم ڈالیں گے آئل ہسپے ضرورت تو آئل کے گرم ہونے پر ہم اس میں ڈالیں گے پیاز تو ایک ہم نے درمین ساز کا پیاز لیا تھا اگر شوربے میں پیاز زیادہ ڈالیں گے تو وہ میٹھا مٹھا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم تک تک پکائیں گے جب تک یہ گولڈن فرائی نہ ہو جائے ہلکا گولڈن زیادہ نہیں کرنا کمکہ اس سے شوربہ پھر زیادہ رڈ ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے تقریباً ہو گئے ہیں رڈ ہلکا براؤن کلر آ گیا ہے ہمارا اس میں ہم ڈالیں گے لس ندر کا پیسٹ اس کو ہم تقریباً دو تین منٹ تک دو تین منٹ خیر سے ایک آدھا منٹ آدھا منٹ پکا لیں ایک منٹ آدھا منٹ پکا لیں کیونکہ وہ پھر زیادہ رڈ ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ٹیسٹ نہیں جاتا تو آپ ہلکی آنچ پہ کھانا ہمیشہ بنایا کریں جسے اسے ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے اور کھانا اچھا بن جاتا ہے اور آپ کے برطن بھی خراب نہیں ہوتے اسے تو اس کو بھی ایک آدھا منٹ کے لیے ہم لازمی بھونیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں ٹیماتر یاد کریں گے جو ہم نے دو درمیانے سائز کے لیے ہے تو اس کو ہو گیا ہے ہمیں ایک آدھا منٹ بھونتے ہوئے تو اس میں ڈالیں گے اب ہم ٹیماتر جو ہم نے لیے دو درمیانے سائز کی ڈالیں گے اس میں ان کو اب ہم ہم تب تک پکائیں گے جب تک ان کا مکس نہیں ہو جاتا یہ لسم پیاز میں تو اچھی طرح ان کو فرائی کر لیں گے سب کا خیار رکھا کریں سب کے ساتھ اچھا سلوکیا کریں بچوں سے محبت کریں جیسے یہ میرا نکس سمون ہے دیکھو یہ ہال ہو گیا ہمارے پیاز اس میں ہم ڈالیں گے ہری مرچے جو ہم نے لی تھی چھوٹے سائز کی ہری مرچ ہم نے استعمال لے کی جب تک اس کو بھونے گے اس کا پانی خوشک ہوتا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے ہمارا ہے ہافٹ ایک ٹی سپون حلدی ہے ہافٹ ٹی سپون زیرا اور خوشک دھنیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ ہمارا بھر کے نمک ہے یہ سارے مسالے جائیں گے اس میں تو مسالوں کا اچھی طرح بھونا کریں مسالہ اگر اچھی طرح بھونا ہوا ہوگا تو ہمارا کھانا اچھا بنے گا ٹیسٹ اچھائے گا تو اس کو اچھی طرح بھونیں تو دیکھیں اس کو پیاز کو گرانٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں پڑی اتنی اچھی ہے ہماری گریوی سی بن جائے گی اس سے شوربہ اچھا لگے گا ہمارا تو اگر شوربے کو اگر آپ گھڑا کرنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے ابلے ہوئے علوں ہیں اس کو ہم ایسے مکس کر کے اندرس کو اچھی طرح ایسے کر کے مل کے اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا شوربہ گھڑا ہو جاتا ہے لیکن تو مرچہ ہماری تقریباً بھون چکی ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے میں اس میں ڈالیں گے علوں ان کو بھی ایک دو منٹ تک پکائیں گے اچھی طرح تو پھر اس میں ہم شوربے کے لیے جتنا آپ کو پانی چاہیے اتنا آپ اس میں ڈالیں ایک دو منٹ تک پکا لیں گے تو یہ پک چکے ہیں تقریباً ہمارے ایک دو منٹ کے لیے تو اس میں اب ہم ڈال دیں گے پانی جتنا آپ کو شوربہ چاہیے تو جب یہ پکنے لگے تقریباً پک جائے تو اس میں تب ہم انڈے ہیں ہمارے وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تو سب کا خیار اکھا کریں سب کے ساتھ خوش رہ کریں ماں باپ کا کہنا مانیں بڑھوں کی عزت کریں تو یہ ہمارے ہیں پانچ انڈے جو ہم نے آف کٹ کر لی ہیں تو ان کو ہم اس میں ڈال لیں گے جب یہ ہمارا شوربہ اُبلنے لگے گا تو یہ اُبلنے لگ گیا تو اس میں ڈال دیں گے ہم ایک ہمارے ہم اٹھا رہی ہوں تے پادی تے دویا چھے بی بی رویاں دے میرا تے دیکھو کہ نہ سوڑا سالن ساڈا بڑھیں گے دو آمات سنو ہمیشہ دے یا در کیوں تمام باپ تی ہی دمت کروں رہ بڑھیں گے